سدف نئیم کی حلاکت ساٹ لینے کے لیے کنٹینر پر چڑھنے کی کوشش میں کیسے گری اور ان کی موت کیسے واقع ہوئی یہ سب اینی شاہد ہمارے ساتھی ریپورٹر نے دیکھا اور ہم تک پہنچایا انہوں نے کیا کہا آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور کوشش کر رہے تھے کہ ہماری عمران خان سے ہمارا ساٹ ہو جائے تو اس ساٹ لینے کے کوشش میں یہ کنٹینر کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک سے دو کلومیٹر سفر کیا ہے اور یہ سادوکی کے بعد جب یمنار خان تقریب کر کے انہوں کا کنٹینر اور جو لانگ مارچے جب آگے بڑھا ہے تو یہ پانچ لوگ تھے جس میں سے دو کامرامین تھے تین ریپورٹر تھے ایک دنیا نیوز کے اخلاق باجوا صاحب تھے اور کاشر سلیمان نیو ٹی وی کے تھے اور سدف نئیم تھی اور دو ان کے ساتھ کامرامین تھے جب سدف نئیم جو اخلاق باجوا ہیں یہ ان کے آگے تھے سدف کے اور سدف اس کے پیچھے تھے سدف کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے یہ ہمیں نہیں اوپر چڑھ دے دیں گے اور جو دو گار انہوں نے کھڑے کی ہوئے ہیں جو کنٹینر کا گیٹ تھا دروازہ تھا جہاں سے آپ کنٹینر کے اوپر جا سکتے ہیں تو وہ گار اوپر ان کو نہیں جانے دے رہے تھے تو اخلاق باجوا تھا تھکے سہر پہ ہو جاتے ہیں اور سدف جو ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں سدف نے کوشش کی ہے اس کو جو کنٹینر کا تھا جو وہ ہینڈل تھا اس کو پکڑنے کی اوپر چڑھنے کی تو یہ گار ڈھکا دینا ہے ان کی نورملی پریکٹس ہے اس نے دھکا دیا ہے گار دیں بران خان کے جو گار دونوں تھے ان میں سے ایک نے اور یہ سدف جو ہے وہ نیچے کے لیے ہیں اور جیسے یہ نیچے کے لیے ہیں تو یہ جو کنٹینر کے تیر تھے وہ ان کے سارے کچھل کے لیے وہ آگے نکل گئے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے جو علمناک بات جو واقعہ باد میں آیا وہ یہ کہ جو دوسرے لوگ تھے جو دنیا نورک کے کامرمین تھے انہوں نے آسف پرویز اس کا نام ہے توبا اس نے شوڑ ڈالا کیا کنٹینر رکا اور رکنے کے بعد جو لڑکے جو تھے جو رپورٹرز تھے یہ ویڈیو بنانے لگ گئے جب انہوں نے ویڈیو بنانے کی کوشش تھی تو اوپر سر کنٹینر سے ان کو پانی مارا گیا پانی کی بودنیں ماری گئی اور جو گارڈ جو کھڑے تھے کنٹینر کے ساتھ جو کنٹینر کے گیڑ کے اوپر تھے دروازے کے اوپر تھے وہ نیچے ہوتھ رہے ہیں اور انہوں نے صافیوں کو زدو کو کیا اور ایک جو وہاں پر نورملی جو ویڈیو بنا رہا تھا لڑکا اس کا موبیل بھی جو ہے